بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو حضرت اقبا بن ناف رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ سنائیں گے اس طرح سے انہوں نے جنگل میں رہنا چاہا تو وہاں موجود تمام جانور اور درندے جنگل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کی یہ بات سن کر جنگلی جانوروں نے کیا کہا اور آج کے جمانے میں ایسا ہو تو کیا ہو حضرت اقبا بن ناف رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے ایک جنگل میں شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے چنانچہ اس کے لئے جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہاں ہزاروں قسم کے جانور اور خوفنات درندے بسے ہوئے تھے حضرت اقبا بن ناف نے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کی جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے خطاب فرمایا کہ اے جنگل کے سانپوں اور درندوں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں لہذا یہاں سے کسی اور جنگل میں چلے جاؤ اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے چنانچہ یہ سن کر جنگل کے جانور اور درندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے نکلنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمن نے لوگوں کو متاخر کر دیا اور وہاں موجود بربر قوم کے بہت سے قبائل نے اس دن ایمان کو قبول کر لیا دوستو آج کے جمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی کا ایمان اتنا پکتا نہیں کہ وہ اس بات کی پیروی کرے اللہ کے نیک بندوں کا ایمان ایسا تھا کہ وہ جنگلوں کو بھی خالی کرا دے دے تھے ماشاءاللہ اللہ ہمارے ایمان کو بھی صحابہ والا ایمان بنا دے آمین